بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو ریشنے کی نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم چائنیز بنانے جا رہے ہیں جو کہ بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو بہت ہی پسند آ دیئے ہیں آج ہم چکن فرائیڈ رائز اور چکن شاشلک بنائیں گے بہت کل ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتی ہے بڑی کوئک تیار ہو جاتی ہے بس آپ ساری چیزوں کی پریپریشن کر کے رکھ لیں اور جب آپ کو سرف کرنا ہے تو آپ فٹا فٹ اس کو ریلی کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی میں نے تین سو گرام بونلیس چکن لیا ہے کیوپس میں کٹ کے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں مسترڈ بارڈر ہاف ٹی سپون کھوٹی لال میں شیٹ کیے ہاف ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر ایٹ کریے نمک ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نگر ایک ٹی سپون میں نے اس میں سویا ساوس ایٹ کیا ہے اور تھوڑی سی میں اس میں ہاف ٹی سپون تک دیبان میں شگر ایٹ کریں اور اس کو ہم میرین ایٹ کر کے 15 سے 20 ملٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اس میں مکس کیے اچھے سے میرین ایٹ ہو جائیں اب ایک پین میں ہم آئل لیں گے ایک ٹی بل سپون تک دیبان اب یہ دیکھیں میں نے آدھی پیاس کٹ کے رکھی ہے کیوپس میں بان چھوٹی کیپسکم کٹ لیے کیوپس میں اس کو ہم ہلکا سوٹے کر لیں گے چائنیز میں سبزیاں بلکل اوبرکوٹ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہلکے سوٹے کر لیں اور اس کو بس اسی طرح سے تھوڑا گریسپ ہونا چاہیے سبزیوں میں بلکل گلی ہوئی ایکسے نہیں لگتی اس میں دیکھیں ہمیں ایک منٹ کے لیے اس کو سوٹے کر کے اس کو رش آؤٹ کر لیں گے یہ ہماری ایک منٹ کے لیے ہماری ایک منٹ کے لیے ہوگے یہ سوٹے کر لیں گے ش очَ clinچ چھوٹی کیوپس میں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اندر تک اچھے سے پک جائے دیکھیں میرینیٹ کیا تھا کتنا پیارا کلر آیا ہوئے آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی بنی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دیکھیں کتنی زبردست سا یہ کلر آرائز مفقی یہ بلکل ریسپنٹ سٹائل کی ریسیپی ہے میری اور بہت مزے کی لگے گی آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم اس کو ایک منٹ ہو ہی کبر کر دیتے ہیں تاکہ آپ نے سوٹے ہو گئے ہیں بس اب ہم اس کو شاوٹ کر لے گے یہ گرین سا ہوں بھی آئیے ہیں یہ دیکھیں چکن پیل پھول ہمیں ایک ٹیبل سپونز میں آئیل آرائٹ کر رہی ہوں اور میں تفتیباً 20 سپونز کے اندر کارلک فائن چوب دیا ہوئے آرائٹ کر رہی ہوں آپ کی فیڈ بک مجھے مستقل مل رہی ہے بہت شکریہ آپ سب کا یہ دیکھیں ایک ٹومیٹو ملیزر ہے بلینڈ کر لیا اس کی پیوری بنالی پہ اس کو ایڈ کر رہی ہوں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتاتے ہیں آپ لوگ کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے یہ بہت شکریہ آپ سب کا ہاف تی سپونز میں کھوٹی لال میں چیٹ کی ہے ہاف تی سپونز میں کھوٹی لال میں چیٹ کی ہے ہاف تی سپونز میں اس کے اندر بلیک پیپر سالٹ ہاف تی سپونز کیونکہ سالٹ ہم نے میرینیشن میں بھی ڈالا ہے سب چیزوں میں ڈال دیں تو اس کی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گی نمک تیز ہو جاتا ہے اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ سویا سوس میں بہت نمک ہوتا ہے تو چائنیز میں آپ نمک تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے ڈالیں پہلے ہیسے آپ بعد میں ایڈ کر لیں لیکن تھوڑا سا رکھ کے ڈالیں کیونکہ سویا سوس میں کافی نمک ہوتا ہے یہ دیکھیں 2 ڈیبل سپونز میں چیلی گالک سوس لیا ہے ٹومیٹو کا وہ میں نے ایڈ کیا میں 1 ڈیبل سپونز میں 1 ڈیبل سپونز میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ڈیبل سپونز میں 1 ڈیبل سپونز میں 1 ڈیبل سبس میں اس میں پانچ پور اٹھ کریں اور یہ سبزیں جو میں نے سوٹے کرتے رکھی تھیں یہ پلکل آئینڈ میں ہم اس میں کریں گے بس ہم اس کو ایک منٹ کر اس کو پکائیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے پلکل ریسٹوائن میں جیسا ملتا ہے آپ کو وہی کلر وہی تکنس بلکل بھی پتلا نہیں ہونے چاہیے یہ کسی طرح کی تکنس ہونا چاہیے یہ دیکھیں کتنا زبردرس کلروں کی طرف صورت لگ رہی ہے بس یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم رش آؤٹ کر لیں اب ہم فرائیڈ رائز کی تیاری کر لیتے ہیں میں چکن فرائیڈ رائز بنا رہی ہوں ایک ٹیلی سپون آئل لیا ہے ایک انڈہ ہم سکرمبل کر لیں گے اس کے اندر باہر میں ہم اس کو للاسٹ میس میں چاہول میں ایٹ کریں گے ہمارا رائز میں باہر نکال لیں گے اس کو ہمارا ریڈا ایک ٹیبل اسپون میں اور ایٹ کر لیں گے چاول میں نے ایک کپ فل ابال کے اور رکھ لیا ہے اس میں دیکھیں ایک تی سپون میں نے گارلک بلکل فائن چوب کی ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں چاول آپ پہلے سے ابال کے رکھ لیں ساری کٹنگ آپ پہلے سے کر کے رکھ لیں بس جب آپ کو سرونگ کرنی ہو آپ بنائیں اور سرف کر دیں گرم گرم یہ دیکھیں میں نے تقریباً پچاس سایٹ گرام کے قریب میں نے چکن لیتی پاریک جولین میں کٹ لیے اور اس کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ جولین بیسی اتنی باریک باریک کٹی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم اس کو بس بہت جلدی سے بن جاتی ہیں ڈیشز اور بڑی مزے کی لگتی ہیں بہت امپریسیو لگتی ہیں جب آپ ٹیبل پہ سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چکن ہماری تقریباً ہو گئی ہے بس ہمیں ایک سے ڈیوڈ منٹ ہم نے اس کو چکن فرائیڈ آئیز تو آپ ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں کچھ ضروری نہیں آپ اس کے ساتھ کوئی چیز بنائے دیکھیں جولین میں نے کیرٹ کٹی ہے اور جولین میں ہی میں نے کیپسی کم کٹی ہے آپ جس اینگل میں سبسیاں کٹیں گے آپ ساری پھروسی میں کٹیں گے ہر چیز یہ نہیں کہ آپ کچھ کیوپس میں کٹ رہے گا کہ وہ خوبصورتی ہی نہیں آتی ہے چائنیز کی دو تین چیزوں کا آپ خیال کر لیں آپ کا چائنیز بہت اچھا بنے گا کیونکہ اس کا کوئی ہارڈن پاس سکتے کریں گے اور کوئی اس میں مسائلے نہیں ہوتے تو اس لئے سب ہی سے اچھا بن جاتا ہے ہم اس کو ایک سے ڈیوڑ منٹ کے لیے سوٹے کروں گے اب یہ میں نے کیبچ لیا ہے اس کو بھی میں نے جولین کاٹ لیا ہے اس کو ہم ایٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ایک سے ڈیوڑ منٹ کے لیے کوک کریں گے بس سے ہلکا سا ہی ہے سوفٹ ہو جائے تھوڑی کرنچی سبسیاں ہوتی ہیں اس میں وہ مزے گی لگتی ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر ایٹ کیا ہے سال ہاپ ٹی سپون تقریبا میں نے چاول میں بھی ڈال چکی ہوں شگر میں نے ہاپ ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں نمک پھر وہی بات کہ نمک آپ کم سے کم ایٹ کریں کیونکہ سویا سوس جائے گا اس میں تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور چاول میں بھی میں نمک ڈال کے عبال چکی ہوں رائس آپ فل کک کر لیں تاکہ پھر بس سفر اینڈ میں اس میں مکسنگ ہوتی ہے رائس کی بس یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے سوچھیوں کا بھی چیزوں کا بلکل بھی دیکھیں اوبر کوک نہیں ہونا ہی اب یہ دیکھیں چاول میں نے بوائل کر کے رکھیں پہلے سے مکس کر دیں گے پا اس کو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا یعنی ڈالسی بھی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا چاول کی مکسنگ ہو گئی اب میں اس کے اندر وینگر ایڈ کر رہی ہوں ایک ڈیبل سپون اور تقریبا ڈیبل سپون میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں بلک پیپر اور سویا سوس اس میں توہاں سے زیادہ پڑتا ہے میں ڈا ایڈ کیا ہے میں نے جو پرائے کر رہا تھا اور یہ کیپسکم میں نے تھوڑی کاٹ کر رکھی دی یہ ہم لاسٹ میں ایڈ کر دیں دیکھیں کتنا زبردست سرپیپل ریسپرنٹ والا سٹائل آیا ہے آپ دیکھیں کلر کتنا بیٹرین آیا ہے اور کتنی آسان رہ سکری ہے ہماری پیپر نکھیں کتنا بھی آپ ہم سر میں چاہتے ہیں جاہاں سے آدمی یہ ہے اور جاہاں سے کل رہ دور آپ اس کو ضرور ٹائپ کیجئے گا میرے ریسے بھی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کرتے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کی میند بیک مجھے ملکی رہنی ہے بہت شکریہ آپ سب کا بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ نے کومنٹ کرتے مجھے بتاتے ہیں کہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو ریسے بھی بہت شکریہ آپ سب کا اسی طرح آپ مجھے کومنٹ کرتے رہے میرے ساتھ تعاون کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہوگی چلیئے میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ